موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرن عین کو خواب میں دیکھنے سے متعلق ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گا رافع بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حشام بن یحییٰ کنانی نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو میں نے خود دیکھا اور اس واقعے کی بدولت اللہ نے مجھے بہت نفع پہنچا ہے اور میں تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ تمہیں بھی فائدہ پہنچے میں نے کہا ضرور سنائیے تنہوں نے کہا یہ واقعہ ہے تھرٹی ایڈ ہجری کا ہم جہاد روم میں حصہ لے رہے تھے اس وقت ہمارا امیر مسلمہ بن عبدالمالک اور عبداللہ بن ولید تھے یہی وہ جنگ ہے جس میں اللہ تعالی نے توانہ نامی مقام مسلمانوں کے ہاتھ فتح فرمایا اس جہاد میں ہم اہلِ بسرہ اور اہلِ جزیرہ اکھٹے تھے اور ہم نے خدمت پہرداری اور جانوروں کا چارہ لانے کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھی ہماری جماعت میں سعید بن حارث نام کے ایک شخص بھی تھے وہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات بھر سجدوں میں لگے رہتے تھے ہم چاہتے تھے کہ خدمت میں ان کی باری ہلکی رکھیں اور ان کی جگہ ہم خدمت کر لیا کریں تو وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے پس صبح و شام رات دن ہو محنت ہی محنت میں لگے رہتے تھے رات کو سعید بن حارث کے پہرے کی باری تھی انہوں نے اس رات عبادت اور پہرے میں اتنی مشقت اور صبر کا مظاہرہ کیا کہ میں خود کو ان کے سامنے حقیر سمجھنے لگا میں نے رات گزرنے کے بعد کہا کہ اے سعید آپ کے نفس اور آپ کی آنکھوں کا بھی آپ پر حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تم اتنا عمل کیا کرو جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو میں نے یہ اور اسی طرح کی کئی احادیثیں انہیں سنائیں انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھائی ہمارے پاس چند گنے چنے سانس فناہ ہونے والی عمر اور گزر جانے والے دنوں کے علاوہ اور کیا ہے میں تو موت کے انتظار میں ہوں یہ سن کر میں رونے لگا اور میں نے انہیں ثابت قدمی کی دعا دی پھر ان سے کہا آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں تاکہ اگر دشمنوں سے لڑائی ہو تو آپ اس کے لئے تیار ہوں وہ خیمے کے ایک کونے میں سو گئے باقی تمام ساتھی مختلف کاموں میں بکھر گئے اور میں کھانا تیار کرنے لگ گیا اچانک مجھے خیمے میں باتیں کرنے کی آوازیں آئیں تو میں حیران ہوا اور چلدی سے اندر گیا تو وہاں دیکھتا ہوں کہ سعید تو سو رہے ہیں وہی نیند میں باتیں کر رہے تھے اور ہس رہے تھے انہوں نے نیند ہی میں اپنے ہاتھ آگے بڑھایا پھر آرام سے واپس کھینچ لیا اور پھر کہا رات تو وہی رات ہوگی پھر وہ اچھل کر جاگ گئے اور کعپ رہے تھے میں نے انہیں سینے سے لگا لیا وہ برابر تڑپتے رہے پھر آہستہ آہستہ ان کا ذہن واپس آ گیا وہ ذکر کرنے لگ گئے میں نے کہا کیا ہوا انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے میں نے نیند کے دوران ان کے باتیں کرنے اور ہسنے کا تذکرہ کر کے پوچھا کہ یہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ بھائی جانے دو اس کے بارے میں نہ پوچھو مگر جب میں نے زیادہ اسرار کیا اور اپنی دوستی کا حق بتلایا تو وہ کہنے لگے یہ اچھا سنو جب میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے لوگ قبروں سے نکل کر محشر میں جمع ہو رہے ہیں اچانک دو خوبصورت ترین شخص میرے پاس آئے اور کہنے لگے خوش ہو جاؤ اے سعید اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہاری محنت کی قدر فرمائی اور تمہارے عامال اور دعاوں کو قبول فرما لیا ہے اور تمہیں زندگی ہی میں بشارت دے دی ہے آؤ ہم تمہیں وہ نعمتیں دکھائیں جو اللہ نے تمہارے لیے تیار فرمائی ہے وہ مجھے تمام لوگوں سے الگ کر کے دائیں جانب لے گئے یہاں پر ایک گھوڑا موجود تھا جو ہمارے گھوڑوں جیسا نہیں تھا وہ تو بجلی کی چمک کی طرح تیز رفتار تھا وہ ہمیں لے کر ہوا کی طرح تیز اڑتا ہوا ایک ایسے بڑے محل کے پاس لے آیا جس کے اول آخر اور بلندی کی انتہا پر نظر نہیں پڑتی تھی وہ محل گویا کہ شفاف چاندی کا تھا اور نور کی طرح چمک دمک رہا تھا ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا اور ہم اس میں داخل ہو کر وہ چیزیں دیکھنے لگے جن کی تعریف کوئی بیان نہیں کر سکتا اور نہ ان کا کھٹکا آدمی کے دل پر گزر سکتا ہے ہم نے اس محل میں ستاروں کی تعداد میں ایسے خدمتگار بچے دیکھے جو موتیوں کی طرح تھے جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو خوبصورت آواز میں پکارنے لگے یہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا ولی آ گیا خوش آمدید اے اللہ کے ولی پھر اب آگے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سونے کے پلنگ بچے ہوئے تھے اور موتیوں سے جڑے پلنگوں پر ایسی لڑکیاں بیٹھی تھیں جن کی شان مخلوق میں سے کوئی بیان نہیں کر سکتا ان کے درمیان ایک بلند پلنگ پر ان میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ کمالات والی لڑکی تھی ان دونوں آدمیوں نے مجھے کہا یہ تیرا گھر ہے یہ لڑکی تیری بیوی ہے یہی تیرا ٹھکانہ اور منزل ہے یہ کہہ کر وہ دونوں آدمی چلے گئے اور لڑکیاں بے تابع کے ساتھ بڑیں مجھے خوش آمدید کہنے لگیں اور اس طرح استقبال کرنے لگیں جس طرح گھر والے اپنے کسی سفر سے واپس آنے والے کا کرتے ہیں پھر انہوں نے مجھے اپنے درمیان والے پلنگ پر اس لڑکی کے پہلوں میں بٹھا دیا اور کہنے لگیں یہ تیری بیوی ہے اور اس جیسی ایک بیوی اور بھی ہے اور ہم بہت عرصے سے تیرے منتظر تھے تیرے انتظار میں تھے پھر میں اس لڑکی سے باتیں کرتا رہا وہ بھی میرے ساتھ باتیں کرتی رہی اس نے بتایا کہ میں تیری ہمیشہ رہنے والی بیوی ہوں تو ایک دن میرے پاس رہے گا اور دوسرے دن دوسرے محل میں دوسری بیوی کے پاس پھر میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے نرمی سے میرا ہاتھ واپس کر دیا اور کہنے لگی آج نہیں آج تو تمہیں واپس دنیا میں جانا ہے میں نے واپس نہیں جانا چاہنے کا کہا تو اس نے کہا ابھی تو آپ کو جانا ہوگا لیکن تین دن وہاں رہ کر آپ نے تیسری رات ہمارے سات روزہ افطار کرنی ہے انشاءاللہ میں نے کہا رات تو وہی رات ہوگی اس کے بعد میں جاگ گیا ہشام کہتے ہیں کہ میں نے کہا تم اللہ کا شکر کرو جس نے تمہیں آخرت کا بدلہ جیتے جی دیکھا دیا انہوں نے کہا کہ بھئی میری زندگی میں آپ یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا میں نے کہا جی ٹھیک ہے انہوں نے پوچھا کہ ساتھی کہاں ہیں میں نے کہا بعض تو جنگ کرنے گئے اور بعض دوسرے کاموں میں یہ سن کر وہ اٹھے انہوں نے غسل کیا خوشبو لگائی اور اسلاح اٹھا کر میدان جنگ میں چلے گئے وہ روزے کی حالت میں تھے سارا دن لڑتے رہے اور شام کو واپس آ گئے واپسی پر ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ آج انہوں نے سعید کو وہ کام کرتے دیکھا جو پہلے نہ دیکھا تھا کہ وہ آگے بڑھے دشمنوں پر حملہ کیا دشمنوں کے نرغے میں پہنچ گئے ان کے اپنے آپ کو ان کے درمیان ڈال دیا دشمنوں کے تیروں اور پتھنوں کی بوچھاڑ کے درمیان لیکن کوئی تیر آپ کو لگے نہ کوئی پتھر میں نے دل میں کہا کہ اگر تمہیں اصل بات معلوم ہو جائے تو تم بھی اسی طرح آگے بڑھو اس کے بعد سعید نے کسی چیز سے روزہ افتار کیا اور پھر رات پھر مسلے پر کھڑے رہے اور صبح پھر روزہ رکھا اور پچھلے دن کی طرح جہاد کیا تیسرے دن بھی ان کے ساتھ نکلا تاکہ ان کا پورا معاملہ دیکھ سکو وہ سارا دن بہتدوری کے ساتھ لڑتے رہے مگر دشمن کا کوئی ہتھیار اور کوئی تطبیر ان پر کارگر نہ ہو رہی تھی یہاں تک کہ سورج کے غروب کا وقت قریب آ گیا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ چست نظر آنے لگے اس وقت قلعے کے اوپر سے کافر نے تاک کر انہیں تین مارا جو ان کی گردن میں لگا اور وہ زخمی ہو کر گر پڑھ ساتھیوں نے جلدی بڑھ کر اٹھایا اور پیچھے لے آئے اس وقت ان کے جسم میں کچھ جان تھی میں نے انہیں کہا مبارک ہو اس چیز کی جو آپ کو افتار کے وقت ملنے والی ہے انہوں نے اپنا نچلا ہونٹ ناتوں میں دبا کر مجھ سے آگ سے اشارہ کیا اور ہس پڑے گویا کہ مجھے واقعہ خفیہ رکھنے کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں وعدہ خلافی سے بج گیا پھر ان کی روح پرواز کر گئی میں اس کے بعد میں نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ بھئی لوگوں ادھر آؤ ہمیں بھی اسی طرح عمل کرنا چاہیے آؤ میں تمہیں تمہارے اس بھائی کا واقعہ سناتا ہوں لوگ جمع ہو گئے میں نے انہیں پورا واقعہ سنایا تو لوگ رونے لگے میں نے اس دن سے زیادہ کبھی لوگوں کو روتے نہیں دیکھا پھر انہوں نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا جس سے میدان گونج اٹھا دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر ہمارے عمرہ تک بھی پہنچ گئی امیر مسلمہ بن عبد المالک تک بھی پہنچ گئی ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہی کا انتظار ہے آئیے جنازہ پڑھائیے انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا جنازہ تو وہی شخص پڑھائے گا جس کو سعید نے یہ واقعہ سب سے پہلے سنایا ہشام کہتے ہیں کہ میں نے جنازہ پڑھایا اور اسی جگہ ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے نشان کو مٹا دیا رات کے وقت سارے لوگ انہی کی باتیں کرتے رہے اور ایک دوسرے کو جہاد پر اوبھارتے رہے اور صبح کے وقت سب نے ایک نئے عظم اور اللہ سے ملاقات کے والہانہ جذبے کے ساتھ قلعے پر حملہ کر دیا اور سورج چڑھتے ہی اللہ تعالی نے ان کی برکت سے قلعہ فتح فرما دیا ان پر اللہ تعالی کی بے شمار رحمتیں ہوں اس واقعے کو کتاب الجہاد میں عبد الحسن علی السلمی رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا ہے آپ نے یہ کتاب اب سے کوئی نو سو سال قبل لکھی تھی بیسے تو فضائل شہداء کے زمن میں بہت سارے واقعات میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں اسی زمن میں یہ بھی ایک واقعہ تھا اللہ تعالی نے ان پر ایک خاص کرم کیا ہے آج کے درس کا اختتام اس روایت سے کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے لیے جنت سے بہت حسین جسم لائی جاتا ہے اور اس کی روح کو اس جسم میں داخل ہونے کا حکم دیا جاتا ہے شہید اس جسم میں داخل ہو کر اپنے پرانے جسم کو دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا اچھا کیا برا کیا جاتا ہے اور کون اس پر غمگین ہوتا ہے اور وہ باتیں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ لوگ اس کی باتیں سن رہے ہیں اور وہ ان کی طرف دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ بھی اسے دیکھ رہے ہیں پھر اس کی بیویاں حور و نعین آ جاتی ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اسے شفاہ السدور میں بیان کیا گیا آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں